کراچی کے زمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون نے اپسٹ کر دکھایا شہر پر حکم رانی کا دعویٰ کرنے والوں کے ہاتھ سے اہم سیٹی چلی گئی اور ن اے 249 کا زمنی الیکشن پنجاب کے شیر کے نام ہوتا دکھائی دیا تو دوستو تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے زمنی الیکشن میں کانٹے کا مقابلہ صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان دیکھنے کو ملا لیکن حتمی نتائج آنے تک کچھ کہا نہیں جا سکتا البتہ غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق قومی سملی کے حلقہ این اے 249 میں پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد بوٹوں کی گنتی کی گئی تاہم اب تک موصل ہونے والے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے مفتہ اسمائل جیت رہے ہیں کراچی کے قومی سملی حلقہ این اے 249 میں آج ہونے والے زمنی انتخاب کے سلسلے میں پولنگ شام پانچ بجیر تک بلا تاتل جاری رہی تاہم زمنی انتخاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مفتہ اسمائل تحریک انصاف کے امجد آفریدی پاکستان زمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال ایمکیوم پاکستان کے حافظ مرسلین اور پیپلز پارٹی کے قادر خان مندخل جیسی نامور شخصیات مقابلے میں شامن ہیں جبکہ حلقے میں اٹھارہ ازاد امیدوار سمیت مجموعی طور پر تیس امیدوار زمنی الیکشن لڑ رہے ہیں اگر حلقے کی بات کی جائے تو حلقے کے تمام پولنگ اسٹیشن کے بعد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے مختلف پولنگ اسٹیشن پر تیاریہ نام کمل تھی اور پولنگ وقت پر شروع نہ ہو سکی این اے دو سو ننچاس میں ریجسٹرٹ ووٹرز کی تعداد تین لاگ انتالیس ہزار سے زائد ہے یہاں ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق کراچی میں زمنی انتخاب کے دوران پی ٹی آئی کے پانچ ارکان اسمبلی کی این اے دو سو ننچاس سے حلقہ بدری کے حکامات بھی جاری کیے گئے جن میں پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی فردوس شمیم نکوی راجہ ازہر سعید آفریدی بلال غفار اور شاہن آواز جدن شامل تھے دوسری جانب زمنی انتخاب کے سلسلے میں مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کو پولنگ کے لیے وقت پڑھانے کی درخواست دی تھی جسے مسترد کر دی گیا ادھر گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں قائم پولنگ سیشن میں پولیس کی جانب سے میڈیا کبریج پر بھی پابندی آئیت کی گئی تھی تام اس کے بعد پولیس کی جانب سے اس طرح کے کسی بھی واقعے کے نونما ہونے کی تردید کی گئی تھی